ڈی گریٹ انڈین کپل شو کا سیزن ٹو اپنے فتام کے قریب ہے جس میں صرف چار مزید اخصاد باقی ہیں نیٹ فلکس کے کامیڈی شو کے چوتھی آخری اپیسوڈ میں سینئر ادکار شتروگن سنہا، ان کی اہلیاں پونم سنہا، بیٹی اور ادکارہ سناکشے سنہا اور ان کے دامات زہیر اخبار کے ساتھ دکھائی دیں گے اپیسوڈ کی نشریات سے کچھ دن پہلے شو کے بنانے والوں نے ایک ٹیزر جاری کیا جس میں اس شو میں آنے والے تمام تفریح لمحات کی جھلک دکھائی دی اس ٹیزر کا آغاز سناکشے سنہا کے ساتھ ہوتا ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کپل شرما کے شو میں آئیں اور انہیں بھائیا کہہ کر مخاطب کریں اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر زہر اقبال کا کپل شرما سے تعریف کروایا اور کہا کہ بھائیا میرے سائیاں سے ملو اگلے فریم میں شطر اگن سنہا کی اہلیاں کے ہمراہ انٹری ان کے مشہور ڈائلوگ خاموش سے ہوئی اس کے بعد ادکار کو ایک کہانی شیئر کرتے سنا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ دھرمندر نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو یار تم فلم انڈسٹری کا حصہ ہو بہت سی لڑکیاں تمہاری دیوانی ہیں لیکن ہمیشہ ایک وقت میں ایک عورت رکھنے والے مرد بنو جس پر ان کے داماد زہر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ ایک فیملی اپیسوڈ ہے یہ کیا ہو رہا ہے شو کے دوران ارچنا شطر اگن کی اہلیاں پونم سے پوچھتی ہیں کہ کیا شطر اگن جی نے کبھی انبند کے بعد آپ سے معافی مانگی ہے جس پر پونم نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی معافی مانگیں گے ہو میرے خدا وہ کیا دن ہوگا جس پر شطر اگن مزاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے رونا آتا ہے جب کپل نے پونم سے کہا کہ بتائیں کہ وہ سبر و برداشت کے لیے شطر اگن کو کتنے نمبر دیں گی اور ادکار نے سو نمبر کی توقع کی لیکن پونم نے صرف دو نمبر دے کر ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اس پر شطر اگن نے مزاق میں کہا کہ ارے کپل میں ایسے اتنے سالوں سے برداشت کر رہا ہوں کیا یہ سبر نہیں ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھ جیسا بھولا بھالا مجھ جیسا شریف آتمی جس پر ان کی بیٹی سناکشی تنزی انداز میں سر ہلاتی اور ان کی اہلیاں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ مجھ سے پوچھو ٹیزر سے یہ شو خاصا تفریحی معلوم ہو رہا ہے البتہ نشر ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ یہ ناظرین کو محضوظ کرنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں مجھ سے پوچھو ٹیزر سے یہاں